محمد احمد زہبیر احمد اللہ علیہ اپنی کتاب طبو نوی میں بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروہ کے حوالے سے مرزنجوش کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے مرزنجوش موجود ہے مروہ موجود ہے یہ زکام کے لیے بہت ہی مؤثر دوا ہے بند ناک کو کھولنے کے لیے سانس کی تکالیف کے لیے گلے کے امراض کے لیے نزلہ کو ختم کرنے کے لیے اور بلغم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مروہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے مروہ سونک بھی سکتے ہیں مروہ کا جوشاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مروہ کا شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں مروہ کا درخت جو ہے تین میٹر تک لمبا ہوتا ہے اور اس درخت کے نیچے بیٹھنے سے بھی اس کی چھو میں بیٹھنے سے بھی آپ کا نزلہ ختم ہو سکتا ہے شراب کا نشہ جو ہے مروہ سونگنے سے ختم ہو سکتا ہے اس کا تیل جو ہے کمر کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے بیرونی طور پر استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے نظر کو تیز کرنے کے لیے نظر کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے بیرونی طور پر سوجن کے لیے اس کا لیب استعمال کیا جائے اور آنکھوں میں اگر نیل پڑ گئے ہوں اس کا لیب استعمال کیا جائے تو آنکھوں کے نیل کسی چوٹ کی وجہ سے پڑ گئے ہوں تو یہ ختم ہو سکتا ہے سینہ کے ازلاتی دردوں کے لیے سینہ کے عصابی دردوں کے لیے سینہ کے کسی بھی قسم کے درد کے لیے بھی مروہ کا استعمال مروہ کا جشاندہ بہت ہی مفید ہے